اندور نگر نگم آیوکت پردیوہ پال نے گروہار کو مچھی بازار کشیتر کا دورہ کیا اس دوران نگم آیوکت ندی کنارے جبریہ قبضوں کو لے کر ناراض نظر آئے دراصل یہاں ندی کنارے گندگی کا امبار لگا ہوا ہے نگم آیوکت پردیوہ پال اچانک سمارٹ سٹی کی تحت مچھی بازار سے مالکنز تک بننے والی سڑک ندی کنارے سوندری کرن کاری کا جائزہ لینے پہنچ گئی جسے دیکھ کر نگم آیوکت ادھکاریوں سے ناراض دیکھی دراصل وہ اس لیے کیونکہ ندی کنارے گندگی کا امبار تھا یہی نہیں نالا ٹیپنگ کے باوجود یہاں ڈرینیج کا پانی ندی میں مل رہا تھا لہٰذا ادھکاریوں نے یہاں جبریہ قبضے کیے جانے کی بات نگم آیوکت کو بتائی نگم آیوکت پردیوہ پال نے چرچائے بتایا کہ سمارٹ سٹی کے تحت چل رہے کاریوں میں کسی بھی طرح کی لاپروہی سہن نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جلد ہی ان کاریوں کو بھی پورا کر دیا جائے گا مچھی مزار کا جو ایک ہم لوگوں کا سڑک کا پیچ بچا ہوا تھا جو کنیکٹیوٹی پوری نہیں ہو پا رہی تھی دوسرا یہ ریور فرنٹ کا بھی حصہ ہے ریور کے کنارے یہ انکروشمنٹ ہونے سے کئی طریقے کی گندگی بھی ندی میں جا رہی تھی کئی طریقے کا ہم لوگ نے دیکھا کہ ویسٹ بھی ندی میں جا رہا تھا تو بیسیکلی اس روڈ کو پورا کنیکٹ کرنے کے لیے ساتھی ریور فرنٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ری لوکیشن جروری تھا یہاں جو لگ بھگ 123 گھر ہیں ہم لوگوں نے شیفٹ کیے اپنے پردان منتری آواز یوجنا کے گھروں میں اور یہاں سے جو پریوار ری لوکیٹ ہوئے ہیں ان کی جو جگہ پوری کھالی ہوئے ہیں اس پہ ہم لوگ ریور فرنٹ کاریڈور اپنا ڈیولپ کریں گے ریٹیننگ وال کا کام لگ بھگ کمپٹیٹ ہو چکا ہے کمپٹیشن کی اور ہے اور اس میں پورا گرین ڈیو اور فٹ پات کا جو کام ہے آنے والے سمجھ میں کیا جائے گا تاکہ ریور فرنٹ کا جو کونسپٹ ہے جو ہم لوگوں نے پورے اسمان سٹی میں اس کو آٹھ بھاگوں میں لیا ہوا ہے اس کا یہ بھاگ اس انٹوشمنٹ کے بعد کلیر ہو جائے گا پر مدردش کلین ڈالس دیرش پگاری کھری بول